جدہ پاکستان یوت فورم کی جانب سے نوجوانوں کی تفریق کے لیے سپورٹس کالا کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اور موکسلیف کھیلوں کے مقابلے منعقید کروائے تقریب میں مہمان خصوصی باکستان کونسل جدہ ویلفیر اتاشی شیراس علی خان و جماعت اسلامی کے ذمہ دار محسن فوری تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تجدہ یوت فورم کے صدر اخترام الحق نے شورکہ کو سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہمارے سیون کا مقصد دیارے غیر میں اپنی نوجوانوں کے ٹیلنٹ کا ساملانا اور یوت کو ایک تفریق مہیا کرنا ہے تقریب سے محسن غوری نے خطاب کرتے ہوئے کہ یہاں میں پاکستان کا مقصد اور پاکستان کو درپیش چیلنجیز اور ان کے سبتاریوں پر اوپشن ڈالے میں انعماد تقسیم کی گئے اور کمیونٹی کی بہترین خطبات پر یوت فورم کی جانب سے سوشل ویلفر کانسلر شراز علی خان کو یوت فورم کی جانب سے عزاز ہششل پیچ کی گئی اور یہ نعرہ جو ہمارے تائمدین نے دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج بھی وہ نعرہ ہماری گئیوں پوچھوں کے اندر پوچھتا ہے آج بھی ہمارے دلوں میں یہ نعرہ بسا ہوا ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا اللہ کے دین کے قیام کے لیے حاصل کیا گیا عدل انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے حاصل کیا گیا اور یہ جو تمہاری زبانے جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرح بانتے ہیں وہ ہرگز پلاہ نہیں پایا کرتے دنیا کا عیش چند روزہ ہے آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے جب تا یہ اس قولم کے دہر اس کا انہکار کیا لے اور اس قولم کا مصد یہ کہ تمام پاکستانیوں کو جمع کیا جائے ان کو یقزر کیا جائے اور ان کو ایک پہچان دا ہی دا ہے اندلکر کی ملنے آپ سے ایک ساتھ جمع کریں اور محبت کی بھی یہی پہچان ہو ملنے کی بھی یہی پہچان ہو اور آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ جائے ہو اس پچوں کے لیے اس پاکستان کے نام کے لیے جائے ہو اس گرمی کے لیے وہ آپ دوبارہ یہاں پر اپنے گاہیوں پر کسیے اور یہاں آئے ہیں وہ جو دہت ہے تو آپ سب کی جائے بھی کائمی ضرور تیرا ہر ایک زرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرا ہر ایک زرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا سب سے پہلے میں شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ نے کونسل جانرل سے ریکویس کی اور کونسل جانرل صاحب نے مجھے ناملیٹ کیا اور جائے یہاں آگے مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے جب کوئی نام بڑا جدہ یوت فورم اس طرح کا مجھے بڑی خوش ہوئی آج تک میں نے یہاں پہ کمیونٹی گیرمین اٹینٹ کی ہیں نہ کسی میں کسی ایسے فورم نے یوت کو انگیج کیا ہے ہاتھ دو کمیونٹی ویلتر سیکشن میں جس میں مسائل ہمارے پاس آتے ہیں اب میں یہ خوشی ضبال کی ہوئی کہ جب یوت کو آپ کسی فورم پہ کٹا کر کے انگیج کرتے ہیں لیٹ میلز کہ ہونوں کو کسی ہیلٹی اٹیوٹی ملاتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے ارکومیٹکلی دور ہو جاتے ہیں اور یہی ہمارا ایک کومنٹ آس بھی ہے یہ ہمارا منصد بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ایسی پوزیٹیوٹی ڈیوڑپ کر سکیں اور جنریٹ کر سکیں باقی ہمارے موٹرل میں جتنی بہترین تکلیر کی ان کا اتعلق تو چاہے جس بھی جو مات سے ہو لیکن جو فنکشن وہ کر رہے ہیں میں اس کی قدر کرتا ہوں